شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے معزز ناظرین السلام علیکم ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پر رہے تھے حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی اقبہ بن ابی موڑیت نے ابو جہل کے سانے پر اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی اور مشرقین زور زور سے قہکے لگانے لگے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اس واقعے کی اطلاع دی وہ فوراں دوڑی ہوئی آئیں اور غلازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے دور کی اور ان کافروں کو بد دعا دی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے بندوں کو صبر و رضا کی تاقید کی ہے اور چونکہ انسان کی جان اور اس کا مال سب اللہ کا عطا کردہ ہے اس لئے انسان پر لازم ہے کہ آزمائش کے وقت رضا الہی کی خاطر صبر و سکون سے کام لے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی عذیتیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کا مزاق اڑایا کسی نے معاذ اللہ جادوگر کہا اور کسی نے کہاہن مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تبلیغ دین سے مو نہ موڑا ابو لحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا لیکن جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے ابو لحب نے کہنا شروع کیا لوگو ماذا اللہ یہ دیوانہ ہے اس کی باتوں پر کان نہ دھرو اس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبے لہو لہان ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا کبھی بددعا کے لئے ہاتھ نہ اٹھائے مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس گستاخی پر ان کی مزمت میں سورہ لہب نازل کی دشمنان حق نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تدبیروں کے باوجود حق کا نور چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے نبوت کے ساتھویں برس محرم الحرام میں خاندان بن حاشم سے قطع تعلق کر لیا جس کی روح سے تمام قبائل عرب کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ بن حاشم سے ہر طرح کا لین دیں اور میع جول بند کر دیں اور ابو لہب کے سوا پورا خاندان بن حاشم تین سال تک حضرت محمد سلی اللہ علیہ والی و سلم کے ساتھ شیبی عبی طالب میں محصور رہا اس دوران انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اس موقع پر رحمت اللی العالمین سلی اللہ علیہ والی و سلم نے نہایت سبر و ضب اور بڑی پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی رضا الہی کی خاطر مصروف جہاد رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفوں کو بےمثال صبر و احتقامت سے برداشت کرتے رہے